میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اب بھی کہہ دیتا ہوں اے مات پے بڑی مات بڑا پے اے قربے بیٹھے دن اے خدا دی طرف و ارشاندہ طوفے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں گھر میں عطا کر دیا اور ان کو غنیمت سمجھو ان کی قدر کرو ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو اچھا برطاؤ کرو یہ رخصت ہوگے پھر بعد میں تمہیں پشتاوا ہوگا افسوس ہم ان کی قدر نہیں کر سکے امام آزم ابو حنیفہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جانتے ہو نا جن کے مسلک پر آج ہم اپنے آپ کو احناف کہتے ہیں انفی کہتے ہیں اتنے بڑے فقہ کے امام آج سارا برے صغیر امام آزم کے طریقے پر اپنے شریعہ کا مات پر عمل کرتا ہے اتنی بڑی شخصیت اللہ اکبر ماں تے ماں ہی ہوں دیئے پتر کتنا ہی بڑا کیونہ ہوئے اللہ اکبر زمانے دا غوث ہوئے بہت بڑا کیونہ ہو ماں کے لئے تو بیٹے ہی ہوتا ہے نا بچے ہی ہوتا ہے زمانے کا غوث بھی ہو ماں اس کو نام لے کر بلاتی ہے بکارتی ہے والدہ کہتی ہے بیٹے نومان ان کا نام نومان تھا امام ابو حنیفہ کا نام کیا تھا نومان بن ثابت ثابت کا بیٹا ثابت ان کے والد کا نام تھا والدہ کہتی ہے بیٹے میں نے قسم کھائی ہے میں اب اس قسم کا کفارہ دینا چاہتی ہوں مجھے مسئلہ درکار ہے امام بتائیں کیا مسئلہ ہے میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں گا ماں اخت یہ بچیا میں تڑے گولو نہ پوچھتی تڑے مسئلے تھے مجھے کوئی اعتبار ہے نہیں اوہ اصلی مسجدہ مولی صاحب جوہاں بڑیاں تکرینہ کرتے واز اختے اللہ اکبر جو امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے اختی ہے جل اس کو لو پوچھ کے آ اس کو لو کیے کر رہے ہیں پوچھ کے آ تے جیئے ہوں دس ہے تے آر کیا ملکہ دس ہوں کیے اخت ہے آج اگر ماں آپ سے کہے مجھ سے کہے دوسرے سے کہے میں کہوں گا یا ہمیں عجیب بات کرتی ہو مڑے کولو زیادہ سیانہ بھی کوئی ہے مڑے کولو زیادہ پڑھے دے بھی کوئی ہے مجھ سے زیادہ جاننے والا بھی کوئی ہے مجھے کس کے پاس بھیجنا چاہتی ہے اس جیسے اظہاروں نہیں اور لاکھوں شاگرد میرے موجود ہیں اور شاگرد تو دور کی بات ہے اور میری تکلید کرنے والے میرے مکلد موجود ہیں نہیں امام صاحب نے نہیں کہا آپ نکل پڑے گئے جا کے دروازے پہ دستک دی اندر سے مولوی صاحب نکلے اوہ اوہ امام وقت امام ابو حنیفہ میرے گھار تشریف لائے آپ نے فرمایا میں تجھ سے ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں جڑے دے پر سے ایک خروٹ گئے امام ابو حنیفہ اس آخر مڑے نلبزاک کر دے ہو مسئلہ پوچھنے آئے ہو یا مجھ سے کوئی مسئلہ میں غلطی ہو گئی ہے اور مجھے بتانے کے لئے آئے ہو اوہ ناخیہ گالے نہیں گالے مڑی ماں مڑے مسئلتیں یقین نہیں کر دی مگو توڑے کول پہجے اس نے کہا حضرت پھر آپ ہی بتا دیں اس کا حل حضرت نے بتایا پھر کہا جو کچھ میں نے بتایا ہے تم مجھے بتاؤ جو کچھ میں نے تمہیں کہا ہے تمہاں مجھے بتاؤ اللہ اکبر کہا اب تُو نے مجھے بتایا ہے میں تیری بات جا کے اپنی ماں کو بتا دوں گا یہ تھا احترام پھر جا کے ماں کو بتایا اممہ میں مولی صاحب کے گھر گیا دروازے پہ دستک دی مولی صاحب کے پاس میں بیٹھا میں نے مسئلہ پوچھا مولی صاحب نے یہ مسئلہ بتایا میں مولی صاحب کا بتایا ہوا مسئلہ آپ کو آ کے بتا رہا ہوں اس لیے وقت کے امام بنے تجڑہ ماں کو جو ماں کی گستاخی کرے ماں کو پر روب ڈالے ماں ادھر تپے اگا رہے مکے اگا رہے ماں کے موں میں ہاتھ دے آپ بتاؤ اس کا آخرت میں تو جو حشر ہوگا سو ہوگا دنیا میں بھی اللہ پاک مرنے سے پہلے پہلے ماں اور باپ کے گستاخ کو زلیل کر کے بارے گا دنیا میں سے پہلے 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 تو ہی ор징 شاید سوچاؤ سوچا سوچا موووووووووووووووout